ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو چانل سیٹی ایکسپریس آئی ہوپ آپ سب اچھے سے ہوگے بڑیا ہوگے تو کرتے آپ سب کو آپ کو اپنی یوٹیوب ٹینل میں ویلکم اور کرتے آج کا ملاک سارے بھائیوں کے ساتھ سٹارٹ یہ دیکھو کہ اتنی بیڑ بن گئی آپ گاڑی کا کیبن بھی بڑھانا ہے کیونکہ اتنے سارے بھائی ملنے کے لیے آئے بہت خوشی ہوگی تو پہلے آپ کو بتاتے گاڑی کھالی نہیں ہوگی ابھی ٹائم ہو گیا شاید ساڑھے تین دن کے ساڑھے تین صبح سے تو مطلب ابھی نیندی پوری نہیں ہوتی کیونکہ پوری رات یہاں پہ جاگ رہے تھے آپ لوگوں نے کل رات کو لائیو میں بھی دیکھا مطلب کیسی حالت ہے رات کو آگے پیچھے ادھر ادھر ابھی مطلب گاڑی لائی صبح کے ٹائم پھر اٹھارہ نمبر میں یہاں پہ مطلب پارکنگ ہے یہاں پہ گاڑی رکھیں اب شام کو لے کے جائے گے یہاں سے خالی کرنے کے لئے پھلال تو آپ سب کو ان بھائیو سے بات کرائے گے یہ سارے بھائی ملنے کے لئے آئے یہ بھائی بھی یہ بھی یہ دو بھی اور یہ رہا ہے اشو بھائی اور یادو بھائی بھی بھائی کیا نام ہے راہل بھائی راہل بھائی کا نام ہے کہاں رہتے ہو روحانی سیکٹر ٹوانٹی دلی سے گاڑی چلا تو آپ یہ ہے نا ڈریور ہے یہ بھائی بھی اور بھائی آپ کا نام کندن بھائی کندن بھائی بھائی بھی گاڑی چلا رہا ہے کون سی گاڑی چلا رہا ہے بارہ ٹیری گاڑی چلا رہا ہے کیس لائن میں چل رہے ہو زیادہ بمبی دلی بمبی دلی اب مجھے بھی لے کے چلنا وہاں ساوٹسائیڈ میں کیونکہ وہاں کے بہت سارے سبسکرائبر ہیں اور بھائی کیا نام ہے مزافر مزافر یہ تو اپنا کشمیر کا بھائی ہے اور یہ جو باقی ہے اور بھائی آپ کا نام ساہل بھائی ایچ پی میں رہتا ہے ایچ پی ہمارچل پردیش آتا ہے نا شملا میں رہتا ہے ساہل بھائی بھی گاڑی چلا رہا ہے اس کو بھی رات کو ٹریپک والنے لوٹ لیا بارڈ رپے یہ بول رہا ہے میں نے ہزار روپیاں دیا ہے اس کو آلو لوڑ ہے آلو لوڑ ہے اس کو ابھی خالی نہیں ہو گیا اور یہ رہا ہے ایشو بھائی پیچھے اور یادو بھائی یہ رہا وہ بھائی جو فرید آباد ملنے کے لیے آیا تھا دلی سے مطلب اتنا پیار اس وقت دیا مطلب میں نے یقین ہی نہیں کیا یہ اتنے دور سے کیسے ملنے کے لیے آیا اور بھائی آپ کی ساہل میں چلتے ہو کونسی گاری چھوٹی گاری ٹاٹائس گاری ٹاٹائس گاری اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہو یوٹیوب فیملی کو اور یہ نہیں بتانا چاہے بھی میں نے ان کو پلایا یہ بولتے ہیں نہیں پر بھائیو نے بھی بہت پیار دیا مطلب بندے کو موٹیویشن مل جاتی ہے اتنا پیار دکھانے کے لیے سب کو دل سے شکریہ کیونکہ ایک عام انسان کو اتنا خاص بنانے کے لیے اور ابھی میں نے ان ایسٹا گرام پر ایک ویڈیو دیکھا کٹھوا کا کوئی بھائی ہے وہ پک اپ گاڑی ہے اس نے اپنی گاڑی کے آگے بمپر پر لکھائے ٹی ایکس پیس اور یوٹیوب کا وہ ٹیگ لوگو وہ بھی ڈالا تھا مطلب اتنی خوشی ہوئی نا مجھے وہ ویڈیو دیکھ کے مطلب میں اس کو کیسے شکریہ آدھا کروں اگر وہ دیکھ رہا ہے تو مطلب اس بھائی کو دل سے شکریہ بھائی اتنا پیار دکھانے کے لیے کیونکہ میرا ایک ڈریم تھا مطلب مطلب اتنی ساری گاڑی اوپے میرا نام ہوگا تو بہت اچھا لگ جاتا ہے مجھے بہت خوشی ہو جاتی ہے چلو ان سب بادو کا آپ چھوڑتے ہیں اب بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہو آپ سارے بس بھائی کے ہندرڈ کے جلدی کے جلدی کرو آدھو بس ہندرڈ کے کا تو مطلب سب کا ڈریم ہے سب ویٹ کر رہے ہیں ہندرڈ کے کب ہو جائے گا اور مطلب راجہ بھائی کو بھی آپ ویلکم کرنا کیونکہ راجہ بھائی بھی آرہا ہے اس نے مجھے ابھی کال کر کے بولا کل شام تک میں دلی آ جاؤں گا اب پٹھا کے ڈالیں ہمیں وہاں لٹنگور بارٹر پار کر کے راجہ بھائی کو ویلکم کرنا ہے مطلب پچیس چھبیس دنوں کے بعد آ رہی ہے اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہو آپ بس بھائی کو سپورٹ کرتا ہوں یادو بھائی آپ کچھ بولو یہ رہا یادو بھائی یادو بھائی تو کتنا کچھ بول لیا یادو بھائی نے تو بہت کچھ بول دیا چلو بھائی اور کچھ آپ کو بس بھائی کوئی خزمت سیڈھی بھائی بھائی آپ تو بہت بڑی آئے ہیں بھائی لے کے چلنا بھائی مہاراسترہ بھائی 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 اور اتنے منگ پھلی کھایا ان لوگوں نے دیکھا دیکھا اب بس چلتے لیتے گاڑی پھڑ پہ کھالی کرنے کے لیے کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا فانچ بھیج گے رات کے لوگوں نے بھولا کچھ کل شام کو کھالی کریں اب ہلالا مطری گاڑی لوگوں نے چلنے بھائی جام بہت لگتا ہے بھائی ہو گا میرے پر وقت جان دیلے کے جاند جو بھائی بھائی ملنے کے لیے پر جب سے بھائی پورے دن یادو بھائی بھی پورے دن میرے ہی ساتھ بیٹھا تھا اور یہاں میں تو دیش کے چلنا پڑتا ہے یا میں سمجھتا ہی آرہا ہے موسیقی 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 کر کے رکھنا ہے راست روپال جو بھی ہے پر ابھی نہیں کھولنا ہے صبح تک مطلب ان کی ان کو انلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چور تو اس کو خود کر لے گے اگر مطلب ہم راست روپال کھول کے رکھے گی اب مجھے لگ رہا ہے صبح کے ٹائم مطلب جو ٹائم منڈی لگ جاتی ہے صبح چار بجے چار بجے کے پاس ہی خالی ہو جائے گی رات کو تو آپ کرتے نہیں کیونکہ دن کو گاڑیاں خالی کرتے ہیں پھر رات کو آرام سوتے ہیں صبح کے ٹائم ہی اب زیادہ مطلب منڈی کا مال جو ہے صبح کے ٹائم ہی کھالی ہوتا ہے اسی ٹائم پھر منڈی بھی لگ جاتی ہے چار پانچ بجے کے بعد منڈی بھی لگ جاتی ہے اب بس بیٹھے گاڑی میں کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے کئی سے چور نہ آجائے پیٹی نہ لے جائے پیچھے سے یہاں تو یہی ڈار ہے یہاں تو پریشان ہو گئے آکے تو دن کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا صبح کے ٹائم بریانی کھائی تھی اور وہ ساحل بھائی جو شملہ کا تھا اور بھی بہت سارے بھائی ملنے کے لیے یادو بھائی آیا تھا اور بھی بہت سارے وہ روحانی سے آئے تھے ان کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے وہ سارے ملنے کے لیے آئے تھے دن کو انہی کے ساتھ بیٹھے تھے باتیں کرتے کرتے مست ہو گئے کھانا وانا تو ہم نے آج کھایا ہے نہیں کیونکہ بریانی کھائی پھر میں نے سوچا اوپر سے نیند آ رہی تھی پر ابھی تک بھی سوئے نہیں دن کو سوئے نہیں نیند بھی پوری نہیں ابھی ہوگی اب میں سوچ رہا تھا یہاں سے نکلے گے کھالی کر کے تو پھر مطلب وہ ٹرانسپورٹ نگر جہاں مطلب مال بھر لے گے سبزی کا تو پلان ہی نہیں ہے کیونکہ سبزی کا ریٹ بہت کام چل رہا ہے اوپر سے مطلب سبزی میں وزن کا کچھ پتہ نہیں ہے برابر ہو جائے گا دس ٹن گیرہ ٹن مطلب دس ٹن کی تو گیرنٹی دیتے ہیں وہ تو پھر پھر کنفورم پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کتنا وزن ہو جائے گا کس طرح کیونکہ اس میں زیادہ کرچہ آتا ہے نا لوڈنگ آن لوڈنگ کا اس لئے ہم سوچ رہے تھے ٹرانسپورٹ نگری جائے وہاں سے کر لے گے گاڑی اپنی لوڈ سری نگر کے لئے پھلال تو خالی ہونا چاہیے تو بیٹھے گاڑی میں بنا رہے اپنے کھانا جو سبزی وغیرہ آج تو چکن لائے بھر رہا ہے چکن بھر رہا ہے اور چاوال اب بنایا گے تھوڑی دیر میں کھائے گے کھانا تو کہاں سوئے گے پر مجھے لگ رہا ہے میں آج سو جاؤں گا اسپاک بھائی بیٹھے گا پیچھے گاڑی کے بعد ہے نا بھائی کیونکہ یہاں پہ چورو کا خاطرہ ہزاری شپاک بھائی بیٹھے کا پیچھے یا تو دونوں سوئے گے ہلکہ 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 ہی سوئے گے مطلب اہم کے بند رہ گے کہ آرام کر لے کے تھوڑا سب پھر تو اللہ ہی جانے کیا ہو جائے گا اب تو آج دوسری رات ہے نا ہاں شپٹ لگائے گے گھنٹہ کر کے سو جائے گے آرام سے ٹھیک ہے اب بیک کا تھوڑا بیک کیمرے سے دکھا دے تو کہاں پہ سبزی بھر رہی ہے چکن لائے آج میں نے بولا اس کو آئے چکن لاؤ ایسے تو ٹرائپک والو نے لوٹ لیا اب کیا ہوگا ان دو تین سو گئے بیٹھے چین سے جانا تو ہے نہیں کہی اور یہ ساہل بھائی آگیا اس کو دلی نہیں لگتا ہے اپنی گاڑی کے پاس یہ شملہ کا ہے جو آپ لوگوں نے صبح بھی دیکھا ہے ساہل بھائی بھائی آتا ہے اور ساہل بھائی آتے ہی پہلے پوچھتا ہے سیٹی بھائی پریشان کر کے رکھا میں نے تجھے میں نے بولا ساہل بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ سوچ رہے ہو پر میں نے ہی سوچ رہا ہوں ساہل بھائی 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 جب میں ہوا پر جاؤں گا تو مجھ آپ کی یاد بہت آئے گی ہے نہیں ساہل بھائی انشاءاللہ آئے گے ہمارچل آئے گے تو پھر ملے کے وہاں بہت سارے پھین مطلب جو سبسکرائبر بھائی ہے وہ بھائی 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 ایک بار ہمارچل تو آجاؤں اور وہ رہا شفاق بھائی بس ڈیو پیتا ہے اور اتنی ٹرن میں ڈیو پیتا ہے شفاق بھائی کیا حال ہے موڑی خراب دلی والوں نے تو تسلیح کر دیے سچ میں مطلب میں سوچ رہا تھا میں رونے لگ جاؤں کل رات کو مطلب رونا آگیا سچ میں اللہ کی قسم مجھے رونا آگیا میں نے سوچ آپ پیسہ ہی نہیں ہے کیا دے دے گیار اور اتنی گالیاں نکال رہے ہیں اللہ کی خراب ہو گئی کیا دے گیار مطلب سبا کے ٹائم جب ڈین سے اٹھے چاہ پینے کے لیے بیس روپیہ نہیں تھے پھر میں نے مصور دے گیار میں نے میڑا پانس ازار روپیہ امک کے ڈیو drove لٹے پانی ہیانے کے replاقے ٹائم اور بھائی کشیں 辦法 تھے جب اٹھے دے گھر میں نے کے لیے بھی کہی ہمبر سے بھی کہی ہمبر سوڈیا ہے اچھا ساال باؤ ہمبر بھائی 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 سوڈر مشک نہیں ہوا بانش آور اللہ کو Эٹھے پانچ چ�ے بھائی کسی مگتے ساہل بھائی کو کار دیا بھائی وہ چلا گیا اپنی گاڑی کے پاس کیونکہ وہ بول رہا ہے سیٹھی بھائی مجھے بہت یاد آئے گیا یہ وقت بھی ہو گیا ساڑے نو آج باش ٹائم پہ کھانا کھائے گے اور شفٹ کر کے ایک ایک دو دو گھنٹا سو جائے گے کیونکہ پہلے تو میں ہی سو جاؤں گا پھر اسفاق بھائی سوے گا پھلال تو ہم کھائے گے کھانا بھائی پہلے کھائے گے کھانا کیونکہ دن کو بھی نہیں کھایا نا گوگلے گوگلے گوگلے